اور چلے اب بات کرتے ہیں پردیون معاملے کی پردیون معاملے میں آروپی بس کنڈکٹر اشوک کی زمانت پر آج فیصلہ ایک بار پھر سے سرکشت رکھ لیا گیا ہے دراصل سی بی آئی نے نہ تو اشوک کو کلنچٹ دی اور نہ ہی زمانت کا ویروت کیا اس کے بعد اب کل تین بجے فیصلہ آئے گا پردیون معاملے میں آروپی بس کنڈکٹر اشوک کی زمانت یا چکا پر سوموار کو ایک بار پھر سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران سی بی آئی نے نہ تو اشوک کو کلنچٹ دی اور نہ ہی زمانت کا ویروت کیا ایڈیشنل سیشن جج رجنی یادو نے معاملے کی سنوائی کے بعد فیصلہ منگلوار تک کے لیے سرکشت رکھ لیا دراصر پردیون حتیہ معاملے میں پولیس نے بس کنڈکٹر اشوک کو مکہ آروپی بنایا تھا جبکہ معاملہ سی بی آئی کے پاس جانے کے بعد سی بی آئی نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر اسکول کے گیاروی کے ایک چھاتر کو مکہ آروپی بنایا بانو آرگومنٹ سنجی تھی اور اس کے بی آئی پر کل تین وجہ اوڈر رکھا ہے جناب آرڈر جب کلیا گیا ہے کتنی امید ہے آپ کو دیکھیں وہ کلی کلی پتا لگے کیا سی بی آئی کے لب سے کچھ کہا گیا آج کوٹ میں موئی سی بی آئی نے دوسری دکشن کے اوپری کہا تھا کہ جو دکشن یہاں گی بنتی ہے اور اس کے بعد پھر جو دکشن یہاں گی بنتی ہے ایسے میں آروپی بس کنڈیکٹر کے وکیل موہت ورما نے گروگرام زلہ عدالت میں زمانت کی عرضی لگائی تھی سنوائی کے دوران آروپی کنڈیکٹر اشوک کے وکیل موہت ورما نے اپنے موککل کو بے گناہ بتاتے ہوئے کہا کہ سی بی آئی نے جو دی ای نی ریپورٹ بھی پیش کی ہے all the scientific and forensic reports and documents have been submitted before the court the court has to peruse and take into consideration the entire documents and thereafter court has to pass an order at 3 p.m. tomorrow is there any blood sample not math see there are various arguments there are various forensic reports and scientific reports which have been submitted before the court so the totality of the documents have to be considered and peruse by the court it is not that only one document but it has to be considered largely by the court this is a great job we can't wait to get into the court tamper سوشیل سنگھ توٹل نیوز گرو گرام